موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گویندی ستائیس دسمبر دوزار آٹھ کو اسرائیل نے غزہ پر ایک دفعہ پھر جارہیت کا آغاز کیا جس کے بعد پوری دنیا میں پریشانی کی اور اس کے خلاف ایک لہر اٹھی اسرائیل اپنے قیام سے آج تک جنگ اور جارہیت میں مبتلا رہا ہے جس نے مشرق وستاق امن کو برباد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست اور فلسطینی عوام کی ازادی کو محدود کرتا چلا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج فلسطینیوں کے پاس صرف گیارہ فیصد ان کا ایک خطے کی سرزمین ان کے پاس ہے اور اسرائیل اپنی جارہیت کے کئی جواز پیش کرتا ہے اس مسئلے پر فلسطین اسرائیل کا قیام مشرق وستاق امن اور فلسطین کا مستقبل ہماری آج کی خصوصی گفتگو ہے اور ہمارے سٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے ان تضیعہ نگاروں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جن کی مشرق وستاق پر مکمل گریب ہے سید موحد حسین دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات میں ان کے مقالے چھپتے ہیں اور امریکہ میں وہ اٹارنی کی حصیت سے کام کرتے ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں فلسطین کے مسئلے اسرائیل کے قیام اور مشرق وستاق کے مسئلے پر گفتگو موحد صاحب شامل لکھوں شامل لکھوں جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ شکریہ یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ایک نئی ریاست کی مشرق وستاق میں اس کا کیا پسے منظر تھا یہ سٹارٹ ہوا تھا پروسیس جو دو نومبر انیس سو سترہ کو بریٹش فورن سیکٹری ڈیویڈ بیلفر نے لیٹر لکھا تھا بیرن روثشیل کو کہ اس میجیسٹی گورنمنٹ ویوز ویڈ فیور دی فورمیشن آف ای جویش ہوم لینڈ ایک سیکلر ریاست یہ ڈیمانڈ پر ان پیلسٹائن اس سے لیکن پروائیڈ ایٹس سیف گارڈ ایٹس آف اوڈر انہیبیٹنٹس تو وہ لیٹر نائنین سیمٹین کو گیا لیکن اس کا پھر پروسیس شروع ہو گیا لیکن یہ چیز آگے بڑھ نہیں رہی تھی جب ہٹلر نے ذرا سختی کی یہودیوں کے ساتھ جیمانی نے لیکن ویڈ زائنیس آرگنیزیشن متحرک تھی اس کے لیے اس وقت تیار تھی لیکن ابھی وہ ڈیوائیڈ تھے کہ ان کو ایک انسینٹیم نہیں تھا سپورٹ بھی نہیں تھی جویش کمیونٹی میں سپورٹ نہیں تھی مخالفت تھی جویش کمیونٹی کے اندر بھی مخالفت تھی وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس سے ہمیں اور پھسیں گے کیونکہ جو انٹائی جویش سنٹیمنٹ پورے یورپ میں تھا ریشیا میں بھی تھا انگلینڈ میں بھی تھا فرانس میں بھی تھا عرب کنٹریز میں کم تھا یقین ہو وہ یہاں رہتے تھے اور ان کے ایسی کوئی اختلاف نہیں تھا کوئی وہ تو ان کو پوری کمیونٹی سے رہتے تھے کمیونٹی سے رہتے تھے سیاسی ان کی تقاضی تھا امپیریلزم کا کہ ایک نئی ریاست کا قیام بھی کیا جائے بلکل وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی ریاست ہو جو ہمارے ویسٹن انٹریسٹ کو پرٹیکٹ کرے لیکن اس کے باوجود کافی اپوزیشن تھی جب یہ ہٹلر نے شروع کی یہودیوں کے ساتھ سختی تو پھر مومنٹم اور پکڑا لیکن انگریزوں نے پھر بھی کہا کہ اتنی ان کو لیبیٹی نہیں ملنی چاہیے کہ یہودی فلو سے پورے فلو سے آنے لیں پڑے فلسطین کیونکہ فلسطین اس وقت بریٹش منڈیٹ میں تھا اس وقت شامل تھا لیکن وہ آتے رہے تو انہوں نے پھر ٹیررزم بڑا کیا مینہم بیگن ہیڈ تھے ارگن گینگ کے یہ ایک آرگنیزیشن کے ہیڈ تھے ہیڈ تھے ارگن ٹیرریسٹ آرگنیزیشن جنہوں نے کنگ ڈیویڈ ہوتل جیروسلم میں بلو آپ کیا تھا اچھا جو شامیر تھے یٹزاک شامیر بعد میں بیگن پرائیم میریسٹر بن گیا تھے جو یٹزاک شامیر تھے وہ سٹرن ٹیرریسٹ گینگ کے ہیڈ تھے جو بعد میں پرائیم میریسٹر بن گیا تھے انہوں نے جو یو این میڈیٹر تھا اس علاقے میں آیا تھا کاؤنٹ برنا ڈاٹ اس کو اسیسنیٹ کرایا تھا تو ان کی اپنی ہسٹری ٹیرریزم تو اس کی بنیاد جو ہے اس ٹیرریزم مومنٹ کی طرف سے ڈالی گئی شروع سے اس میں انہوں نے ٹیرریز کیا جو ان کا بیسک جو ایڈیال ایڈیالوگ تھا وہ جیبوڈنس کی تھا وہ تو بلیو کرتا تھا کہ اگر آپ فلم دیکھیں ایکسیڈس پال نیومن کی فلم ہے ہالی وڈ کی بہت زبرس فلم ہے لیون ایروس نے نوول لکھی تھی پال نیومن کا رول پال نیومن نے رول پلے کیا تھا یٹساک رابین کا جو پرائیم میسٹر اس میں ڈیفنس کی اپانچ منٹ کا ڈیالوگ ہے کہ ٹیرریزم کتنی اچھی چیز ہے رابین کا ایک بیان بھی ہے جو ان کے پرائیم میسٹر تھے کہ ایک دن میں ایسے اٹھوں اور مجھے پتا چلے کہ غازہ کی ساری سٹریپ کو سمندر کھا گیا اپنے مکینوں کے ساتھ یہ اس کا خواب تھا جس کو نوبل آوارڈ باد میں ملا یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ہسٹری سے نہیں سکھا یہ تو بات جو فائنل سلوشن کی بات تو ہٹلر نے شروع کی تھی اچھا اس کے رسپیکٹ دو جوئیش پیپل اس کے آپ کسی آئیڈیا کو لوگوں کو آپ فرنانی کر سکتے یہ تو لیسن آف ہسٹری ہے اس کا ریزلٹ ہوا کہ اسرائیل بن گیا اب یہی منٹیلٹی ان میں ہے جو ان کے ساتھ ہوا وہی ریپیٹ کر رہا ہے وہی فائنل سلوشن زیپی لیونی میں جو فارم میسٹر ہے جو الیکشن لڑی ہے اس میں الیکشن کا بھی بڑا الیمنٹ لوگ کہتے ہیں الیکشن وار ہے دس فروری کو الیکشن ہے زیپی لیونی جو فارم میسٹر ہے اس نے کہا کہ ہم جو پرائم میسٹر کانٹینڈر ہے وہ کہتے ہیں ہم سٹریٹیجک ریالٹیز چینج کرنا چاہتے ہیں ہم نئی ریالٹی لے آئیں گے اہود بارک ڈیفنس میسٹر ہے وہ بھی آرکیٹیکٹر اٹیک کا وہ بھی اس کو الاغے لارہے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید اس سے ہم ہمارے پرائم میسٹر بننے کے چانسز بہتر ہو جائے ہیں اور اس کو اسرائیلیوں کی سپورٹ ہے اس تھاٹ کو اس وقت کو اس میں اور بھی بیگراؤنڈ دیکھیں نا آپ کہ اس میں بیستی بڑی ہوئی تھی ان کی حیزباللہ اخلاف 2006 2006 میں وہ ایک احساس تھا ایک شکست کا تو آلومت اس وقت ابھی تک ہے انٹرم پرائم میسٹر آلومت نے کہا کہ میں دو جا رہا ہوں پرمنٹلی دس اس کے لئے کرپشن چارجز بھی ہیں اس کے اوپر کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بیستی کرائی اسرائیل کی کہ کسی دیکھے سے میں بدلہ نکالوں اچھا وہ جو 2006 کا بدلہ عربوں سے بدل جائے دوسری بات ان میں یہ بڑا پریشر ہے ان میں اسرائیل میں کہ ہم نے ناکام ہو گئے ہیں ان کا بڑا پلان تھا پرو اسرائیل لوبی کا نیو کون لوبی کا رائٹ ونگ ایونجلس کرسٹن کا کہ ایران کیوں پر اٹیک کریں ایران کیوں پر اس لئے ان کو تکلیف تھی کہ ایران سپورٹ کرتا ہے حزباللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے حماس کو اور ایران سپورٹ کرتا ہے سیریہ کو سیریہ کو بھی کرتا ہے تو یہ سبھی چیز تھی لیکن اس میں بھی فرسٹریشن ہوئی ہے اب اوبامہ آ رہا ہے پریزیڈن یہ بڑی اہم بات ہے اوبامہ آ رہا ہے بیس جنوری کو تو یہ ٹائمنگ دیکھے کہ بش کی پریزیڈنسی ختم ہو رہی ہے بیس کو انہیں کہا یہاں تو بلینک چیک ہمیں ملتا رہے گا شاید حالات مختلف ہو جائیں نئی ایڈنسیٹریشن ہے تو اس سے پہلے ہم کر رہے ہیں یہ ٹائم اس لیے بیسائیڈ کیا ہے دوسری بات ہے ان کا اپنا الیکشن آ رہا ہے لیکن اوبامہ کا کیا رول ہو سکتا ہے آپ کیا فورسین کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ٹائم بتائے گا لیکن یہ ہے کہ ان میں تھوڑا سا یہ فرسٹ چوائس نہیں تھی پرو ازرائیل لابی کی اوبامہ فرسٹ چوائس نہیں تھی ان کی کی یہ ہو اسی لیے ہلری کو انہیں بڑا سپورٹ کیا فل ہلری پھر اوبامہ نے ہلری کو ہرا دیا پھر آپ دیکھیں نا کہ پھر چوائس منگی تھی میکین جو ریپبلیکن ہے میکین کے ساتھ کون آدمی تھا جس سب کے زیادہ ٹکا ہوا تھا وہ تھا جوزف لیبرمن حالانکہ وہ ڈیموکریٹ تھا بگرس سپورٹر آف اٹیک آن ایران اینڈ آلسو اگینس پیلسٹین بڑا بہت بڑا پرو ازرائیلی سپورٹر ہے اس نے جپا ڈالا ہوا تھے میکین کو لیکن میں یہ پہلے تھوڑا سا پسے منظر میں آنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بریٹن اور فرینس کے علاوہ اسرائیل کی اسٹیبلش کرنے میں ریاست میں امریکیوں کا بڑا رول تھا تو ٹرو مین اس وقت تھے پریزیڈنٹ ٹرو مین نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ بڑا اہم سوال ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب اسرائیل بن رہا تھا کہ ہم ٹرو مین پریزیڈنٹ تھے ٹرو مین نے تو پوپل نہیں کہا تھا کہ آج تک کوئی یہودی میرے گھر میں نہیں آیا وہ بڑا خلاف تھا اچھا امریکہ میں جو میڈل ویسٹ میں بڑا انٹائی جوئیش ٹریڈیشن تھا بہت زیادہ انٹائی جوئیش یا انٹائی زائنیسٹ انٹائی جوئیش اچھا اچھا اس نے کہا میری گھر میں آج تک کوئی یہودی کھانے پہ نہیں آیا نہ چاہے پہ نہیں آیا بڑا خلاف تھا وہ الیکشن ہارا تھا اگنس ٹومس ڈوئی بہت پیچھے تھا تھرٹی پوائنٹ پیچھے تھا اس کا ایڈوائزر تھا کلارک کلیفرڈ میں ایک وقت لاؤ فرم میں کام کر رہا تھا اسی بیلڈنگ میں وہ بھی بتا تھا کلارک کلیفر بہت مشہور لوئر ہے اب ڈیتھ ہوگی اس وہ اس کا مین ایڈوائزر تھا تو کلارک کلیفرڈ نے اس کو بتایا ملکات بھی ہوئی تھی کلارک کلیفرڈ کے ساتھ کلارک کلیفرڈ نے اس کو بتایا تھا ٹومنٹ کو بھئی اگر تم نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ نے سپورٹ دی کریشن آف سٹیٹ آف ازرائیل اور ریکنائز کرنا تو اپنے اس کا دل نہیں کرتا تھا ٹومنٹ کا وہ الیکشن کی ریزن بنی پاپلر سپورٹ لیننگ کے لیے نینٹین فورٹی ایٹ وز الیکشن یر ان امریکہ نینٹین میے فورٹین نینٹین فورٹی ایٹ اس کی سب سے اپوزیشن کریشن آف ازرائیل کی سیکٹری آف سٹیٹ تھا جنرل مارشل بڑا 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 اس نے اپوز جس کا مارشل پلان بادنیا اس نے کہا تھا اس نے کہا وہ تباہی کرے گا دوسرا تھا اسرائیل تباہی کرے گا کہتا ہے اسرائیل تباہی مچائے گا یہ بہت بڑا نقصان ہوگا امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے دوسرا اس کا دیفنس سیکٹری تھا فورسٹال اس نے بھی بڑی سخت اپوزیشن کی تھی یہ بہت زیادتی ہو رہی فورسٹال نے وہ اس کے بعد خودکشی کر لی تھی ایک منٹ سیو سائیڈ تو یہ بیسیکلی بیگراؤن تھا اس کا بیگراؤن تھا پلٹیکل موریلٹی نہیں تھا کیونکہ امریکن کلچر میں ویسٹن کلچر میں تو شروع سے انٹی جویش سینٹیمنٹ بہت زیادہ رہا ہے پورے یورپ میں پورے یورپ میں رہا ہے اور پناہ دیئے مسلمانوں نے دیئے میں سے فورٹین نائنٹی ٹو میں جب فالہ غرناطہ ہوا تو ایزہ بل نے اعلان کیا تھا کہ جو یہودی ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ یہاں کنورٹ ہو جائیں یہاں وہ سپین چھوڑ گئے بچیس فیصد کنورٹ ہوئے اور باقی جو ان سے وہ چھوڑ گئے اور وہ جائے کہ آٹومن امپائر میں آباد ہوئے اور پانچ سو سال جو یہودی ہیں وہاں ان کو یہ ساتھ بالکل تحفظ ان کو ملا اور وہ فلوریچٹ کیے اور کوئی ان کے ساتھ کوئی نہ سپین میں جینو سائٹ ہوا نہ آٹومن امپائر میں مسلمانوں پھر وہ وکٹن کیوں مسلمانوں کو بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو یورپ میں وہ اس کا سائکلوجیکل نشانہ مسلمان بن رہی ہیں یا فلسطینی بن رہی ہیں اور نے کیا ہے وہ انہیں سبق سیکھتے ان کا پہلے اپروچ وہی تھی ہماری انہیں کہا پیسے بناو بزنس کرو مال بناو اب ریاست بناو لیکن آئیڈیاز کی فیلڈ میں اتنے سٹرونگ نہیں تھے وہ جو اصل تھنکنگ پروفیشن تھے لاو میں ٹیچنگ میں اور وہ بیسیکلی جنرلزم میں وہ اتنے نہیں تھے آگے اس لیے اتنے پڑے لکھیں لوگ تھے ان کو خیال نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا جرمنی میں تو انہوں نے ایک سبق سیکھا بھئی ہم تو صرف پیسے ملانے میں لگے ہیں ہمیں تو پریٹیکل لیول پہ آگیا آنا چاہی ایک تو یہ فائدہ چیز تھا پھر انہیں گلڈ ڈالی ویسٹن لوگوں نے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا دوسری بات انہیں فائدہ اٹھایا مسلمانوں کی ناہیلی کا کہ ان دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں یہ اس فیلڈ میں نہیں آرہا ہے جو تنکنگ پروفیشنز ہیں جو پروفیشنز آف لاو پروفیشن آف جرنلزم میڈیا ایکڈیم ہے انہوں نے ہماری جو کمزوریوں کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے لیکن میں یہ وہی پوچھنا چاہتا ہوں جو یورپ تھا یہ اس کے اندر ایک بڑا انٹائی جویش سینٹیمنٹ تھا وہ کیسے پرو جویش یا پرو ازرائیلی ہو گئے کیونکہ انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ دیکھا میں آپ کو ایک زمپل دیتا ہوں امریکہ میں مانتے ہیں کسی کو لبرل ڈیموکرٹک جو آئیکن ہے نائنٹین تھرڈی تری سے لے کے فورٹی فائف تک وہ پریزنٹ رہے ہیں نائنٹین تھرڈی نائن کو ایک جرمن شپ تھی جس کا نام تھا سینٹ لوئس اس میں پدھرہ سو جرمن جویش ریفوجیز تھے وہ شپ آئی میامی میں لائٹ بھی دیکھی لیکن روزمین نے کہا کہ میں جتنے تر پریزنٹ ہوں میں نہیں پرداش کر سکتا ایک بھی یہودی یورپ سے امریکہ آئے اس شپ کو واپس کر دیا وہ سارے لوگ مارے گئے تو یہ اس کا بیگراؤنڈ تھا لیکن بعد میں ہوا کہ انہوں نے کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم بہت ہم گمزور ہیں انہوں نے کیا کہ اس کانگرس میں ان کا بڑا انفلنس ڈیولپ کیا ہے انہوں نے اب تو ان کے پالیسی میکرز نے بڑا انفلنس ہے انہیں اب یہ حال ہو گیا کانگرس میں پالیسی میکرز میں اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی جنسی ہے وہ بلکہ اسرائیلی کی انفلنس سے بنتی ہے نہ کہ اسرائی کی فارن پالیسی ہے بلکل صحیح ہے اس کا تو کتاب بھی آئی ہے وہ اسرائیل لابی یو ایس فارن پالیسی جس کے دو آتھر ہیں ایک ہارورڈ کا دین آف سکول آف گورنمنٹ سٹیون والٹ اور ایک یونیورسٹی اف شکاگو کے بڑے معروف سکولر ہیں پروفیسر مائش ریم اور انہوں نے بتایا کہ جو اسرائیل لابی ایک کچھ دن پلے امریکہ میں ٹاک دی تو انہوں نے کہا میں نے کارٹون کی بات کی کہ یہ بڑی زیادی ہوئی ہے اور اپنے بہودہ لینگویج اسعمال کی ہے اسلام کے خلاف انہوں نے کہا آپ کو ایکسپ کرنا پڑے گا کہ یہاں امریکہ میں فرسٹ آمینڈمنٹ ہے وچھ مینز فیڈوم آف ایکسپریشن آپ اسے ایکسپ کریں تو میں نے ایک ایک ایکسپل دی میں نے ایک چیلنج کیا وہاں کانگرس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جرنیل بھی بیٹھے تھے ان کے پولیسی مکرل بیٹھے میں کہے آپ کے چار سو پینتیس ہیں ممبرز آف ہاؤس اپ ریپرزنٹیٹیوز لور ہاؤس اپ دی کانگرس سو سینٹر ہیں آپ کے اپر ہاؤس جی فور ایری ٹو سٹیٹس فور ایری ون سٹیٹس دیر ٹو سینٹر سو ہی ہوگے پانچ سو پینتیس ہوگے آپ کے پوری سٹرنٹ ہے لیزیلیچر کی میں کہہ میں چیلنج کرتا ہوں آج کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے اسرائیل کو گٹیسائز کر لیں نہیں کرتے سوال نہیں پہلتا دوش کو گٹیسائز کر لیں گے حضرت ایسا ہوں کر لیں گے اتنی گرپ ہے اس لیے جب یہ جمہوریت کی بات ہوتی ہے ہولوکاسٹ میں بھی نہیں بول سکتے اس میں بھی پرولم آ جاتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے جمہوریت کی امریکن پالیسی ہے میڈل لیس کہ اس میں کوئی ریویو کے چانسز نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں لیکن امریکہ میں اب میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا بہت چینج ہے ایک چینجنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اب دیکھیں نا اوبامہ کے خلاف آخری الزام یہ تھا کہ یہ پرو پیلسٹینین ہے یہ الزام تھا کہ رشید خالدی جو امریکن پروفیسر ہے جو یونیورسٹی آف شکاگو کا بڑا معروف سکولر ہے کہ اس کے ساتھ دوستی اس کے اندر اس کے سنٹیمنٹس اس کے خلاف ہیں اس کے خلاف یہ لاسٹ اٹیک تھا تو یہ تھوڑی بہت میں دیکھ رہا ہوں ابھی تھنکنگ ایک تھوڑا سا ریویو ڈیولپ ہو رہا ہے کارٹر میں بھی بیان بڑھے سکتی ہیں کارٹر کی کتاب پڑھنے والی ہے پیس نوٹ اپارٹائیڈ نکسن کا میں بتاؤں بڑا کیونکہ جب نکسن 1974 کی بات ہے جب نکسن کو خطرہ پڑھا تھا وارٹر گیٹ کے شاید اس کی کرسی چلے جائے اس نے کہا کہ میں نے ایجپٹ اور سعودی ریویہ جانا ہے اس وقت جو نائنٹین سیمٹی فور جون سیمٹی فور میں جو امریکن ایمبیسٹر تھا سعودی ریویہ میں اوہ میرا بڑا دوست اب تو بڑا بزرگ ہو گیا ہے ایٹی فائیوز اول جیمز ایکنس وہ واحد آدمی تھا اس میٹنگ میں حصہ لیا ہے جس میں فیصل بھی تھا نکسن بھی تھا تو فیصل نے صاف کہا کہ میری ڈریم ہے نکسن کو کہا کہ میں الکسہ میں میں نے نماز پڑھنی ہے لیبریٹڈ الکسہ آزاد الکسہ تو نکسن نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اگر بچ گیا وارٹر گیٹ کرائسز میں تو میں نے پوری پالسی میڈلیس کی ریویو کرنا تو وارٹر گیٹ کہیں اس لیے تو نہیں تھا اچھا یہ جون کی بات ہے آگست نائن جیمز ایکنز ابھی تک زندہ ہے وہ کہنے ہیں کہ میں اس کے اوپر میں نے کتاب بھی لکھ نہیں سارا اس کے پاس وہ ٹرانسکرپٹ ہے جو کمیٹمنٹ کی تھی نکسن لیکن یہ کسنجر نے اس چیز کو ریوی فرم کیا ہے آگست نائن کو نکسن رضائن کیا اور اس کا لاسٹ ایکشن تھا آگست ایٹ یہ سننے والی بات ہے اگرانی کسنجر نکسن نے ایک ایک ایگزیکٹیو آرڈر لکھا سائن نہیں ہو سکا کہ آل ایٹ اسرائیل شوڈ بی ٹرمینیٹڈ ایمیجیٹلی اچھا یہ ہے اس کے خیال تھا کہ پرے اسرائیل بھی اس کو نکالنا چاہتی ہے اس نے بھی بڑے سخت بیان دیئے تھے اسرائیل کے خلاف تو یہ بیگراؤنڈ ہے امریکہ کے اندر بھی لیکن اب میں سوچ دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت ایک تینکنگ ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ شاید ہماری پاپلر سپورٹ بھی ہے امریکیوں کی میڈر کلاس کی انٹیلیجنشیا کی بہت زیادہ میں دیکھا ہوں خود جب میں بولتا ہوں یہ باتیں میں امریکہ میں کرتا ہوں تو مجھے اتنی ایمیلز آتی ہیں سپورٹ آتی ہیں لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ایک بار کہ آپ نے شکر ہے کوئی بات کر رہا ہے یہ خود فیلنگ ہے لیکن خوف ایسا ہے لیکن ہمارے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں ہمارے جو لیڈران ہیں جو مسلمان لیڈران ہیں گھر میں تو بہت اگریسیو ہیں لیکن جو باہر چاہتی ہیں تو سب بھی سے بہتے ہیں لیکن میں یہاں پیانا چاہتا ہوں یونیٹیڈ نیشن جن سے اس کا رول کیا ہے یونیٹیڈ نیشن نے نومبر 29 1947 یون جنرل اسیمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا ریزولوشن نمبر 181 فور دی پارٹیشن آف پیلسٹائن اس کو بیسک ریکنیشن ملی ہے اور اس میں فارمولا تا ہوا تھا کہ 55 اسرائیلیز کو ملے گا 45 پیلسٹینین کو ملے گا اچھا اب یہ دیکھیں کہ اصل جو ریزولوشن بائننگ ہوتا ہے یونیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کا یہ یون جنرل اسیمبلی کا ہے اس کو اسرائیل سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بیسک بیسس ہے لیگیلیٹی کا اس کے بعد تو اسرائیل نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا جنرل اسیمبلی ریزولوشن سپورٹنگ دی پلسٹینز لیکن آپ آگے جائیں وہ تو فارڈی سیم میں ہوا یہ قوز کب اوپرہ پھر یونیٹی نیشن میں جب کرٹ والڈائم تھے جن کا جرمنی سے تعلق تھا آسٹریہ کے ساتھ آسٹریہ کرٹ والڈائم تھے یون سیکیورٹی جنرل نومبر تیرہ نائٹین سیمٹی فور اور نے عرفات کو بلایا میں اس میں واشنگٹن میں کہاں بلایا امریکہ جنرل اسیمبلی ایڈریس کرنا بہت بڑی بات پہلی دفعہ آئے پہلی بار عرفات کو بلایا نومبر تیرہ نائٹین سیمٹی فور میں اس وقت جاب کر رہا تھا امریکہ میں مجھے نکال دیا وہ آلیف ٹری ساتھ لے کے گئے میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے بس ایک بس پکڑی ہم گیا ہے بڑا خطرہ تھا کوئی تیس ہزار پولیس والے تھے ہمیں بتایا گیا آپ کو مار دیں گے آپ نے پی ایلو کی اور پیلسٹین کی سپورٹ کرنی میں جاب کر رہا تھا مجھ جاب سے نکال دیا کہ آپ بغیر چھٹی کے چلے گئے لیکن اس درنا جو آپ بات کریں عرفات نے سپیچ کی تھی بڑی اہم سپیچ ان کے ایک طرف گن لے کے آیا تھا کہتا ہے ایک ہینڈ میں میرے گن ہے دوسرے ہاتھ میں میرا آلیف برانچ ہے سیمبل اپیس دو نوٹ لگ دا آلیف برانچ فال ڈاؤن اس سے ہوا کہ پیلسٹین کاوز بہت جاگر ہوا اس کے بعد دیکھیں کرٹ والڈائیم کا کیا حشر ہوا ہے کرٹ والڈائیم اس کے بعد چلے گئے بہت بڑے زبرست تھے وہ میں سمجھتا ہوں یون سیکریٹی چننل وہ چلے گا انٹلیکچوی آبی وہ آسٹری چلے گئے انٹلیکچوی آبی پریزنٹ بن کے آسٹریہ لیکن یہاں تکلیف بڑی ہوئی لوگوں کو جو پرو ازرائیل لابی امریکہ میں نیو گان کیا رہا اس نے تو ہماری بستی کرا دی ہے اس نے والڈائیم نے پھر انہیں پرانہ ریکارڈ نکالا گئی انہوں نے کہا یہ تو وار کرمینل ہے یہ نرسی ہے کرٹ والڈائیم اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کو پھر بلیک میسٹ کیا گیا اس نے کہا کہ پورٹ والڈائیم جو پریزنٹ آسٹریہ کا یہ وار کرمینل ہے یہ امریکہ کبھی نہیں آسکتا ابھی تک وار کرمینل اب بھر بھی گیا ابھی تک جسٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک اور کوئی گینگسٹر آسکتا ہے کوئی بڑے بڑے انڈین ٹروریس آ جائیں گے یہ جو مہنم بیگن ہے ڈکلیٹ ٹروریس تھا شیمن پیرز ڈکلیٹ ٹروریس تھا سبرہ شیدیلہ کا میسکر کرائے اریش شہرون نے ٹروریس تھا ان کو آنے میں بلجیم کی گورڈ میں مقدمہ مقدمہ کیا لیکن والڈائم نہیں آسکا اچھے میں یہی آنا چاہتا ہوں اس کے بعد جو ریجن کے عرب سٹیٹس ہیں ان کا پہلے رول ایک نظر آتا ہے جمال ناصر کا اور سیریا کا رول اس کے بعد یہ کیوں محدود ہوتا جا رہا ہے جیسے آج غزہ میں صورتحال بنی ہے پوری سیج ہے تقریباً اٹھارہ مہینوں سے ہوتے مکمل سیج ہے یہ کیا وجہ ہے بجیم بڑی سمپل ہے کہ اسلامی کانفرنس کیسے فارم ہوئی نائنٹین سکسٹی نائن میں ایک آسٹریلین نے مسجد اللہ قصہ کو جلانے کوش کی فیصل میں سمجھوں بہت گریٹ ایک مسلم لیٹر تھا فیصل نے پھر آئیڈیا ڈیولپ کیا اسلامی کانفرنس کا نائنٹین سیمٹی ون میں اسلامی کانفرنس ربات میں ہوئی سب سے پلیف مراکو میں اچھا پھر اکٹوبر سیمٹی تری وار ہوئی عرب ازرائلی وار رمضان وار جو کہتے ہیں اس میں بہت ایم فیصلہ کیا ہے فیصل نے آئل امبارگو دنیا کا بہت بڑا فیصلہ بہت بڑا سیاست بدل اس نے پوری پاکستان کا کتنا رول تھا ایڈوائز کرنے کا کہ آئل امبارگو دنیا یہ آئیڈیا فیصل کا خود تھا خود تھا فیصل کا خود تھا اس نے یہ فیصلہ کیا ان کی فیکٹریز رکھ گئی ان کی کاریاں رکھ گئی اس کے بعد سیکنڈ سٹپ کیا کیا ہے فیصل نے فیصل کا سیکنڈ سٹپ تھا اس نے کہا کہ اسلامی کانفرنس جو سینٹرل ہے ایک پین اسلامیزم کا فیبری سیمٹی فور میں لاہور میں اس نے کرائی اس میں فرسٹ ٹائم پی ایل او وز کنسلڈ از اول لیجٹی میٹ ریپزنٹریٹیٹیب پیلسٹین پیپل یہ سیمٹی فور کی بار سیمٹی فور فیبری اسی سال کو وہ بن گیا تھا فیصل میان آو دیئر ٹائم میکیزین لیکن مارچ سیمٹی فائیف میں ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد وہ اسلامی کانفرنس اٹھی نہیں ایرابی لیڈیشپ اٹھی نہیں پیلیسٹین قوز ونڈ ڈاؤن اس کے بعد کیمپ ڈیوٹ ہوا اس کے بعد ڈیکلائن ہوا ہے میں ٹریس وہاں سے کرتا ہوں آپ دیکھیں نا کہ شاہ ایران نے ایک خط لکھا تھا شاہ فیصل کو ان دن سیمٹیز آپ کبھی تہران آئے کہتا ہے اس نے کہا اپنے ختمے کے تہران اس وقت اتنا خوبصورت شہر ہے کہ بلکل پریس ہے وہی نائٹ لائف ہے وہی بلڈرن امنٹیز ہیں تو شاہ فیصل نے کمال کا جواب دیا تھا شاہ ایران کو کہتا ہے کبھی نہ بھولو کہ تم تو یہ جو رول ہے اس کے بعد محدود ہوتا گیا اور پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست پھر بدلی اور جب اسرائیلی فوجیں لیبنان میں آئیں تو وہاں پہ ایک ریزیسٹنس ہوئی اور ان کو بیروت چند دنوں میں خالی کرنا پڑا وہ ساؤت لیبنان میں رہے تو حزباللہ کا رول امرج کیا نئی جماعت امرج کی تو یہ کیا مومنٹس ہیں دیکھو جو شیعہ کمیونٹی لیبنان کی مجاریٹی کمیونٹی ہے وہ بڑی سیمپل کسان بیٹیلٹی لیکن لیکن نائنٹین ایٹی تھری میں امریکن جو ریگن تھا وہ بھی پرو بڑا پرو اسریلی تھا اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو سبق سکھائیں لیبنان کو اور ان کی شپ تھی نیو جرسی یہ کتاب لکھی ہے پٹی دنیشن وہ جا کے شیلنگ کی شیل کا سائز تھا وکس ویگن جتنا میری مدر نہیں لانے وہ شیلنگ دیکھی دیکھی دیکھنی آنکھوں سے لیبنان میں اور نے کیا کہ انہیں اتنا پش کیا اتنا معصوم لوگوں کو مارا کہ وہاں سے حزباللہ امرج ہوئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکٹوبر نائنٹین ایٹی تھری میں پہلا جو اٹیک ہوا تھا یو ایس میرین بیرکس کے اوپر ہوئا تھا جہاں کوئی دو سو پچاس امریکن میرینز مارے گئے تھے اسی دن فرنچ بیرکس میں بھی اٹیک ہوا وہاں بگی ساٹھ لوگ مارے گئے تھے حزباللہ وز باند کلچر آف ریزسٹنس پھر وہ شوٹ اپ ہوا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ دو ہزار کو اسرائیل کو واپس جانا پڑا نکال مئی میں ساؤت لیبنان میں وہ بہت بڑی ایک ملٹری ڈیفیٹ تھی پھر انہیں دو ہزار چھے میں کوشش کی ہے حزباللہ کو کرش کرنے کی اس میں بھی ان کو اور اسرائیلیوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہماری ڈیفیٹ تھی سب ایران جو ان کا ایک بہت نون کی ایک انونشن تھی آم اس کی میر کوا جو ان کا ٹینک تھا انہوں نے وہ بنائے میڈل اسٹ میں ٹینک کے لیے تھا اس کو بھی بند کر دیا کہ اس کی پروڈکشن یہ فیل ہو گیا حزباللہ کے ریزسنس کے سامنے تو یہ جو مومنٹس ہیں اس کو پاپلر سپورٹ ہے وہاں پہ میڈل اسٹ میں کو مان لیں پاورفل لیں کیا کر سکتے ہیں ہم ہم کچھ نہیں کرتے لیکن جو ہے سٹریٹ سنٹیمنٹ ہے وہ بڑا ڈیفائنٹ ہے کہ نہیں ہم نے فائٹ کرنا ہم نے ایکسپٹ کرنا تو سٹریٹ سنٹیمنٹ سارا حماس کو سپورٹ کرتا ہے حزباللہ کو سپورٹ کرتا ہے اور کلچر او ریزسنس کو سپورٹ کرتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ جتنی اوکیپیشن سیچویشن ہے جو میں سمجھتا ہوں اصل اور ادرز اس چیز کو لینٹ اوکیپی کر لے فلسطین کا اقامل لینٹ اوکیپی کریں لگنے لوں گی سپیرٹ وہ کبزہ نہیں کر سکے اچھا اس میں جو ہمارا پاکستان کا شروع سے رول ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے منو الحسینی کو سپورٹ کیا ہو سکتا چونکہ ریزسٹ کیا اور انہیں کریشن آف اسرائیل کو تو قائد عظم کا کیا موقف تھا کہ وہی پاکستان کا موقف بنتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ قائد عظم ہمارا لیڈر تھا اس لیے ہمیں پاکستان مل گیا فلسطینیوں کی بد نصیبی تھی کہ ان کے پاس قائد عظم جیسے لیڈر نہیں تھا اس لیے انہیں ایک انڈیپینڈ پیلسٹائن نہیں ملا اور اسرائیل نے بننا ہی تھا قائد عظم ہوتے میں آپ کو دو ایکزامبل دیتا ہوں اکٹوبر تھرٹی سیون جب فارملی پاکستان مومن لانچ ہوئی تھی لکھناؤ سیشن لکھناؤ میں یہ بات ہوگی اس بات کو ہوگی ہے سیمڈی ٹوئیرز مائی فادر is the last survivor of that last delegate علامہ اقبال کو بھیجاتا مجھے والد صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ اکٹوبر نائنٹین تھرٹی سیون مسلم لیگ سیشن جہاں پاکستان مومن فارملی لانچ ہوئی ہے قائد عظم نے ریزولیشن پاس کیا تھا سپورٹنگ پیلیسین ریٹس پھر نائنٹین فارٹی میں جو میرے والد صاحب نے اٹینڈ کیا تھا لاہر ریزولیشن کا سیشن تھا مارچ نائنٹین فارٹی میں اس ریزولیشن کے ساتھ ساتھ پیلیسٹین ریٹس کے بھی انہیں سپورٹنگ پیلیسٹین ریٹس کے ساتھ اٹیشت تھا ریزولیشن سپورٹنگ پیلیسٹین ریٹس تو یہ سوچ تھی کادیازم کی یہ سو فارسائٹڈ انہیں لیٹس لکے تھے بریٹس وائس رائے کو ان کی پیلیسٹر کو کہ پلیس سٹاپ امیگریشن آف جویش ریفوژیز پیلیسٹین کیونکہ دیزاسٹر ہوگا کہ سٹاپ کریں اس چیز کو لیکن ان کی بات نہیں مانی ان کی یہ سوچ تھی ابھی دیکھ لیا کہ ففٹی سیون مسلم کنٹریز ہیں ابھی تک ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ابھی ان کو چاہیے تھا ابھی ان کو چاہیے تھا دوہ تین سٹیپ ایک تو کرتے امیجیٹلی کنوین کرتے اسلامیک سمیٹ ان لاہور جیسے فیصل نے کی تھی دوسری بات ہے کیوں یہ بات ابھی بھی کی جا سکتی ہے ابھی بھی ہو سکتی ہے بلکل ابھی بھی ہو سکتی ہے دوسرا کام دوسرا کام میں سمیتا ہوں بہت امپورٹن ہے کہ کیا وجہ ہے ہماری کمزوری کی بنیادی کا اس کی وجہ ہے ایک بہت سمپل ہے جو میل ڈیسیون میکنگ فورم ہے دنیا کا جنائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جس میں پانچ پرمنٹ میمبرز ہیں جن کے پاس ویٹو رائٹ ہے بریٹن فرانس رشیہ چائنا اور امریکہ اب بات ہوتی ہے جی موریت کی وائیسی کا میمبر ہونا چاہیے وہاں انڈونیشیا کا پروپورز کریں اچھا دوسرا کنٹری کہ انڈونیشیا کہ وائی شود 25 پرسن آف پرسنیٹیشن انڈونی گلوبل فورم ویچ میٹرز سو دیشوڈ بی ایسی میں اتنا دم نی ہے میں ان کے لوگوں کو دکھا ہوا ہے ان میں جان ان سے کوئی توقع نہا کریں آپ لیکن سٹریٹ لیول پہ گراس روٹس لیول پہ ماس مومت ہو کہ دیشوڈ بی کنٹری پریفرابلی انڈونیشیا ویچوڈ بی انڈونیشیا دوسری بات کمزوری ہماری بہت امپورنٹ ہے جو تنگن پروفیشن ہے ان در ویسٹ پرٹیکلی ہمارے لوگ تو وہاں ہم انڈکٹ کریں ہمارے لوگوں کو آپ دیکھیں ویسٹ میں بھی جائیں آپ لیکن عرب تو نظر آتے ہیں عرب جو ان سے انٹیلیجنشیا اور ان کا میڈیا تو طاقتور ہے نظر نہیں آتا ابھی تک وہ انہیں مین سٹریم میں نہیں ان کا اپکٹر میں تو نظر میں وہ مانوں گا کہ اگر نیو یوک میں واشنگڈن پوسٹ میں ایڈیٹوریلز آئیں لاؤس انجرز ٹائم میں ایڈیٹوریلز آئیں سپورٹنگ پلیسٹین کے ظلم ہو رہے ہیں ابھی تک نہیں ہو سکتا ہاں جو ایڈیٹوریل آرٹیکل آتے ہیں ریمزے کلار کے رابرٹ فیس کے جان پلگر کے یہ انہی کے لوگ ہیں ہمیں ان کازیز کو سپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں نیو جو ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے جو امریکہ سے یا ویسٹ سے لوگ آتے ہیں یہاں کتے ہیں پاکستان میں یہ ہے وہ ہے ان کی بات کرتے ہیں ابھی تو امریکہ میں ایک روڈ مسلمان ہیں بڑے ایڈیوکیٹڈ ہیں اور جو ینگ لوگ ہیں اچھے سکولوں میں گئے ہیں کالوجیوں میں گئے ہیں ٹاپ کے ڈگری انٹیلیجن انگریزی بھی آتی ہے بہت زبردست اور کمپیٹر لیٹریٹ بھی ہیں ای میل کرتے رہتے ہیں چیٹ کرتے تھے ٹیکس کرتے تھے لیکن اتنے گٹس نہیں ہیں ایڈیوکیشن تو آگی ہے لیکن اتنے گٹس نہیں کہ آپ دیکھیں آپ لیٹریٹرز دیکھیں آپ وہاں مسلمان نام اگر نہیں آتے آپ کو بیس میں درستے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لیٹرز دے دیں گے ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو یہ ہمیں جتا کہ آپ فائٹ نہیں کرے گا یہ پہلے توڑنا پڑے گا یہ آپ کو پلیٹر میں جیسے آپ کے پاس یہ پلیٹر پلی چیزیں نہیں ملے گی یہ ہمارے میں فائٹنگ سپریٹ کی کمی ہے اچھا شاہر جی یہ جو مسئلہ ہے اس میں نئی جو صورتحال میڈل اسٹ میں بیلنسنگ پاور ایران بھی ہے جو نان ارب کنٹری ہے ٹرکی بھی ہے جو کہ نان ارب کنٹری ہے اور پھر حضباللہ جیسی تحریکیں ہیں اور دوسری عوام ہیں پورے میڈل اسٹ کے تو ایسی صورت میں ایران اور ٹرکی کا کیا رول بنتا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ پاور کو بیلنس کریں گے میں سمجھتا ہوں گے ٹرکی کی جو فرسٹ لیڈی ہے میسیز اردوگان اور خود طیب اردوان بہت زبر سے انیشیٹیو لیا اس نے دس جنوری کو اس نے کنوین کی ایک کانفرنس اف فرسٹ لیڈیز تو ڈسکاس پیلسٹائن جہاں یوسف رضا گلانی صاحب کی وائف بھی وہاں گئی ہیں ایک تو یہ سٹیپ کے پھر طیب اردوگان نے خود اردوگان میں گیا ہے اور ترکی میں خود اندر میں سمجھتا ہوں بہت زبرست مزارے ہوئے ہیں سب سے بڑا مزارے ہوئے ہیں وہاں وہاں ملکوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اردوگان کا بہت ایک اچھا رول ہے اور اردوگان یہ اردوگان کا کافی انفلنس ہے کیونکہ ان کا انفلنس یہ بریج انیٹو میں بھی انفلنس ہے ویسٹ میں بھی انفلنس ہے امریکیوں میں بھی انفلنس ہے بریج ہے بریج ایسا ایک دستہ ہونا چاہیے ایران کا بھی دیکھیں ایران کے خلاف یہ اس لیے اپوزیشن نہیں ہے کہ ایران ایک نیوکلئر ویپن منا رہا ہے ان کی کپیسٹی نہیں ہے ان کو تکلیف یہ ہے ایران کے خلاف کہ یہ کیوں پیلسٹین کاؤز کو سپورٹ کریں کیوں حزبالہ کو سپورٹ کریں اصل وجہ یہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ نون ارب سٹیٹس ہیں انکلونگ پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان ایران اور ٹرکی جو آر سی دی فارمر کنٹریز ہیں بہت اہم رول پلے کر سکتی ایک پریشر میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آگیا ابواما نے ابھی کہا کہ میں نے سپیچ کرنی ہے فرم مسلم کیپٹل اچھا ایدھر ٹرکی اور انڈونیشیا جہاں پروش پائی انڈونیشیا میں تو میں سمجھتا ہوں ٹائم آگیا کہ ہمارے with one voice all the Islamic countries should say کہ امریکہ should review its policies towards the مسلم world towards پیلسٹین towards کشمیر towards چچنیا towards the occupation situation otherwise there will be no peace اور اس سے دہشتگردی اور بڑے گی اور سب سے بڑی دہشتگردی ریاستی دہشتگردی جس کا سب سے بڑا ثبوت اسرائیل نے ابھی دیا ہے this is a war crime under the Geneva Conventions اور جنہوں لوگوں نے یہ order کیا attack میں مجھے پورا یقین ہے کہ one day they'll be considered and prosecuted as a war criminal because they have attacked civilian dwellings using American supplied aircraft اس میں کافی لوگ پھنس سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں جو غزہ میں ہیں ان کو تقریباً تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو بڑا ٹائٹ کرتے جائے ان کی کوشش یہ ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جو رفاقہ باڑھ رہا ہے اس کو بھی قبضہ کیا جائے اور یہ ایسے ان کی نسل کشی کی جائے جیسے کہ ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ مجبور ہو جائیں اپنا جو ان سے will چھوڑ دیں اپنی حمد ہار دیں اور پھر اس کے بعد یہ غلاموں کی طرح فلسطینی رہیں تو گیا پلسٹینین ریجسٹ کرتے رہیں گے اور اگر ان کو باہر سے ڈپلومیٹک پلٹیکل سپورٹ ہوئی اس کو سب سے وینزویلا تو کرتا ہے وینزویلا سے تلقہ توڑ دی ہیں اسرائیل کے ساتھ بولیویا نے تلقہ دی ہیں وہ آگے نکل گیا سارے اوائی سی سے لیکن ہمارے لوگ ابھی تک خوف زدہ ہیں ہم سٹینٹ سن لیں لیکن اس کا میں آپ کو بات کو جواب دیتا ہوں جو اسرائیل پرائیم نیسٹر ابھی تک موجود ہے اہود ایلموت اس کا اکٹوبر 2007 میں بیان پڑھ لیں اس نے کہا تھا کہ اسرائیل تباہی کے راستے میں جا رہا ہے ہمیں ویسٹ بین چھوڑنا پڑے گا یاسے شیرون نے کہا تھا ماسٹر مائنڈ آف سیبرہ شتیلہ میسیکر کہ ہمیں غزہ چھوڑنا پڑے گا 2003 میں اس نے بھی کہا ہے سٹنگ اسرائیل پرائیم نیسٹر اس کی پبلسٹری نہیں ہے اس بیان کی کہ ہمیں ویسٹ بین چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ہمارے لئے یہ تباہی ہے ہمیں جروسلیم بھی واپس دینا پڑے گا فلسطینیوں کو یہ موجودہ راستہ ہے اسرائیل کا یہ راستہ ہے تباہی کا یہ جو ایکشن ہے آؤٹ اوف فیر ایکشن آؤٹ اوف پینک ایکشن فرسٹریشن ہے اس سے ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہزباللہ حماس کی اور سٹننگ بڑے گی ایران کی اور سٹننگ بڑے گی اور امریکن دشمن اور جو ازرائیلی دشمن ہے اس علاقے میں وہ اور طاقتوار ہو جائیں گے اور اس سے ازرائیل بہت کمزور ہو جائے گا اور امریکہ کی جو سول سپر بارور سٹیٹس وہ تو ثابت ہو گیا نائن لیون کے بعد وہ چیز نہیں رہی اچھا اس سارے میں رشیہ نے چونکہ جارجیا پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد رشنز نے کہا کہ اب بھی ایک نئی دنیا بنی ہے اور جو ساؤتھ اور سیٹیا پہ حمل ہوا یہ ساکشولی جو جارجیا کا پریزنٹ تھا اس نے تو بہت خوش آمند کی تھی بوش کی کونڈی رائس کی وہی لائے تھے اس کا خیال تھی کہ میں اگر تھوڑا پنگا لوں گا تو مجھے امریکہ بچا دے گا لیکن اس کانٹر اڈکشن میں روس کا رول تو بن سکتا ہے روس کا رول بہت بن سکتا ہے اس لئے مسلمانوں کا تنی فلسطینی تو عیسائی بھی ہیں لیکن ابھی تو اور شہید ہوئے ہیں عیسائی غذا میں لیکن مجھے پیوٹن سے امید نہیں مجھے امید ہے ہمارے عوام سے پاکستان کے عوام سے جس میں بڑی جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لاہور شہر میں آپ یارڈن میں اور ایجٹ میں اسرائیل کی ریکنیشن کی بات کر سکتے ہیں لاہور شہر میں جہاں قدافی کے نام پر مراسر کے نام پر گراؤنڈ ہے یہاں یہ پین اسلامیک سینٹر ہے دنیا کا میں سمجھتا ہوں اچھے پین اسلامیک اور اسلامیک فنڈامنٹریزم تو علیہ دا چیزیں ہوئی کیا فرق ہوتا ہے اس میں پین اسلامیزم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کی ڈیویلمنٹ ہو مسلمان علم کے میدان میں آگے بڑھیں تقویٰ کے میدان میں آگے بڑھیں اور اسلام کا اپنے قد کے مطابق ایک سٹیٹس نورا چاہیے ایک ڈیگنیٹی ہو ایک کریکٹر ایک ویلیوز ہو یہ تھے پین اسلامیزم اور ایک یونٹی ہو حق کی بات کریں ظلم کے خلاف سٹینڈ نہیں فنڈامنٹلزم تو ہر کلچر میں ہے اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ شاویز تو بڑھ کے آتا ہے حزباللہ کے خلاف جب جنگ ہوئی لیبنان میں تو اس وقت شاویز نے سپورٹ کی اور آج یہی وجہ ہے کہ پورے میڈل ایسٹ میں اگر کوئی پاپولر لیڈر نظر آتا ہے پوسٹر نظر آتے ہیں تو وینزویلا کے شاویز کی ہیں پہلے کبھی ظلم فکار لیبھٹو بھی نظر آیا کرتے تھے کیوں نہیں آج ایسے ہو سکتا اور ایسی سپورٹ کیوں نہیں بن سکتی اور کیسے بن سکتی ہے شاویز دیکھیں جی شاویز کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ایک انڈین بیگراؤنڈ ہے وہ بڑی کمال چیز ہے وہاں جو لوکل انڈین پاپولیشن تھی امریکن انڈین پاپولیشن وہ بڑی بڑی تینا کرش ہوئی جو لیٹن امریکہ اور ساؤتھ امریکہ یہ بڑی یونیک ہے اس میں کافی کرنٹ ہے یہ پہلی بار ہوا ہے اس لیول کا ایک آدمی آیا ہے لیٹن امریکہ سے اٹھ کے اران کے ساتھ تعلقات کی حقی بات کرتا ہے وہ بڑی 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 گراؤنڈ کا جو انڈین بولیویا کا ہے یہ میرے خیال ہے اس وقت ہمارے لوگوں میں جو سو کال میں تو لیڈر مانتا نہیں جو اب موجودہ لوگ بیٹھے ہیں کرسی تو کرسی میں رہے بیٹھے ہیں لیکن ان میں لیڈرشپ نہیں ہے لیڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوکبائی کر رہے ہیں کرسی لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا ساتھ courage بھی چاہیے تھوڑا knowledge بھی چاہیے اچھا شاید جی آپ چونکہ بڑے middle list پہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو grip ہے وہ شاید میں نے کوئی نہیں دیکھا ایسا کوئی شخص یہ جو ویپن استعمال کر رہے ہیں اسرائیلی جس وقت اس کے بارے میں بڑی خبریں ہیں کہ یہ کوئی یورینیم ویپن ہے اور یہ لوگوں کو بربادی کی طرف اور تباہی یہ مثلا کیمیکل ویپن سے بھی ڈینجرس ہیں یہ کیا ویپن ہیں مجھے پتا ہے جو مرضی ویپن استعمال کریں وہ فیزیکلی تو لوگوں کو کل کر سکتے ہیں جو ہیومن سپیرٹ ہے جو حسینی سپیرٹ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی جو مرضی کریں وہ ultimately ہی ہونے کہ شکست ہونے ہیں اسرائیل کی کہ جب جس کلچر میں لڑکی ہیں اور بچے دیکھو آج تیسرا ہفتہ ہے وہاں پر حماس اور جو اب تو پیلسٹینین کی ریزسٹنس ہے خالی ایک جماعت کی ریزسٹنس ہونے ہیں میں نے تو فوٹویں دیکھیں کہ جب ایک بچہ آگے ٹینک آ رہا ہے اسرائیل بھی شکست ہے ایک لیول پی لیول پی فرسٹیشن کا جو ظاہر آپ دیکھیں گزہ سے سیمسن آیا تھا سیمسن اور ڈریلہ بڑی مجھور پکچر آخر میں انہوں نے سیمسن کو اتنا پوش کیا کہ سیمسن نے ٹیمپل میں گیا اس نے ٹیمپل میں بہت سرونگ آدمی تھا اس نے ستون توڑ دی ٹیمپل بھی گیا خود بھی گیا اور جتنا لوگ سے تنگ کر رہے تھے ظلم ظلم تھے وہ بھی ساتھ گیا تو یہ سیمسن اور ڈریلہ اچھے اس سارے جو حالیہ جارہیت ہے اس میں پی ایل اور حماس آپس میں کوئی قریب ہونے کے ان کے امکان ہیں بہت کم ہیں لیکن عوام عوام بہت ساتھ ہیں کیونکہ یہ جو اسریل کی پولیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ویسٹ بینک میں اپنا فتح گروپ کو کرو اور انکریج یہاں کرش کرو وہ پولیسی فیل ہو گئی یہ دیکھنے سب سے بڑی بات ہے فیل ہوگی دوسرے بات ہی لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں حماس ونڈ الیکشن دا فرییسٹ الیکشن دا میڈ ڈیویڈ کارٹر دوہزار چیم ان کے ساتھ جو ڈیموکریٹی الیکٹریٹ گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہے شمر ہے یہ شعور ہوتا ہے کہ ورلڈ پاور میں کتنی منافقت ہے لیکن جو اسریل کر رہے اس سے شکست نہیں ہو رہی یہ ثابت ہو گیا کہ might is not right اصل طاقت ہے حق ہم چونکہ کنیکٹیڈ ہیں میڈلیسٹ کے بلکو قریب ہیں یہ انڈین اسریلی کنیکشن پر بڑی بیعث ہو رہی ہے کہ کچھ سالوں سے ان کے روابط ہیں ان کے کیا انٹریسٹ ہے اسریلیہوں کے اس ریجن میں ان کا بیسیک انٹریسٹ ہے کہ جو ہندو مجورٹی پاپولیشن ہے وہ بہت ہٹ کرتی ہے مسلمانوں کو مجورٹی میں نہیں لیکن لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس لئے اس کو نکال ہے کہ اس نے ہمیں مروایا ہے اس نے افغانی پاپ میں رہا ہے اس لئے اوبام آئے ہیں اس کی امریکہ میں سپورٹ نہیں ہے لیکن اس کی سپورٹ انڈیا میں پڑی ہے بشیو کیونکہ وہ خوش ہیں جو ہمارے کچھ تصب جو مجورٹی ان کی ہندو پاپولیشن ہے کہ رگڑا مل رہے ہیں مسلمانوں کو تو اسریلیہ نے دکھا ہے یہ تو ہمیں عیش ہوگی یہ لوگ بھی ہیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کومن انٹریسٹ ہے اس لئے جوائن کیا ہے لیکن یہ میں سمیتا ہوں ایک منافق ایک آپرچولسٹ ہے ریلیشنشپ یہ منافق طرح بیسس ہے یہ میں نہیں سبتا یہ کامیاب ہوگا اور اسریلی سپورٹ بھی کر رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے کرش کریں کشمیری مومن کشمیری مومن میں سمیتا ہوں ایسے میں لیڈر ملے ہیں یاسین ملک جیسے اور ان میں تو اتنے گٹس ہیں کہ ان کو بھی کرش نہیں کر سکتے لیکن کشمیری مومن جو انسی ہے اس کا اتنا ورڈ امپیکٹ نہیں بن پا رہا ایک بہت بڑی عوام کی تحریک ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں کمزور ہے اس میں ہم لوگوں نے اس کو خود سیریسلی اور سنسیلی لیا نہیں شروع سے اس کارز کو پروجیکٹ نہیں کیا حالانکہ مجھے کچھ دس پندہ سال پہلے میں ملا تھا میڈلین آل بریٹ کو جو ان کی فارمر سیکٹری اف سٹیٹ اس نے بتایا کہ مجھے پتا اس کا باپ تھا جوزف کوربیل جو یو این کمیشنوں کشمیر میں تھا اس نے کتاب لکھی ہے دینجر ان کشمیر نائنٹین ففٹی فور اس میں پورا پاکستانی سٹینڈ کو سپورٹ کی ہے اس کتاب کی ریسرچ کی تھی میڈلین آل بریٹ نے تو ہمیں انفرشنیٹلی ہم نے اپنے کاؤز کو نہ ہمیں پرپیر کرنا ہے نہ پروجیکٹ کرنا ہے مطلب پیلسٹین اور کشمیر کے اگر موقف کو جوڑا جائے تو ایک نیا موقف بنتا ہے پوری دنیا میں جو ازادی کی تحریکیں سکسٹیز میں ہوئی ففٹیز میں ہوئی تو میں دوسرا اہم بات یہ ہے کہ میڈل ایسٹ کے اس نئے جو منظرنامہ بنایا ہے دہشتگردی کاریاست کی یہ کب ختم ہوگا اس کا کیسا امکان ہے ختم ہونے کے امیجیٹلی جو وائلنس ہو رہا ہے جاریت ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ایس جنوری تک لازمی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اوباما جا آیا ہے نا اب چانس ہے کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں امریکہ میں ری تھنکنگ ہو رہی ہے نئی سوچ ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ موقع ہے کہ ایک یونیٹڈ مسلمان وائس کہہ ہاں نہیں یونیٹڈ مسلمان یا تیسری دنیا کے واس اس وقت مسلمان فیفٹی سیون کنٹریز ہیں پیسہ بھی ہے اور ان کا ویٹ بھی ہے اور امپورٹنس بھی ہے اب یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج اوباما کے لئے مسلم ورلڈ میں میں سمجھتا ہوں صرف مسلمان ممالک کھڑے ہو جائیں کہ اپنی پالیسیز چینج کریں ادھر وائز سیچویشن مانگر کیا پالیسی چینج کریں ٹورڈس بلینگ چند دینا اسرائیل کو اور یوز او بیڈ لینگویج اگنس مسلم ورلڈ وہ جو امریکہ کے اندر جو ام بیلنس ہے بیلنس نہیں ہے آپ دیکھیں نا کانگرس میں مسلمان صرف دوئی ہیں اتنی بڑی پاپولیشن ہے میڈیا میں ہمارا مسلمان نظر نہیں آتا کوئی کوئی سکولر نظر نہیں آتا آپ کو اٹیچر مسلمان بڑے کم نظر آتے ہیں ترکی کو آنے نہیں دیتے یورپنی چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لئے میں سمجھ دوں گا جتنے انٹرنیشنل فورنز میں ہماری ریپیسنٹیشن ہونے چاہیے ہماری وائس ہونے چاہیے کچھ لوگ تو اس کا حل جنگ کرتے ہیں جنگ حل نہیں ہے جنگ حل نہیں ہے لیکن اسرائیل کو کچھ تو وارن کرنا چاہیے اسرائیل آگے درہا ہوئے اندر سے بہت درہا ہوئے درہا ہوئے کہ جب ایک لڑکی جو کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں ہے وہ لڑکی جب جا رہی ہے اور خود وہ والنٹیر کر رہی ہے فورمیشنز بچے نہیں ڈر رہے ہیں اتنی بمباری کے باوجود ڈرہا ہوا تو اسرائیل ہے یہ سارے ایکشن ہیں یہ ڈرپوک قوم کے ایکشن ہیں بچوں کو مارنا حسفتاتوں پر حملہ جو کیمپ سے ان پر حملہ اسی لئے جب دیکھو ایک بار کوشش کر لی تھی ان کو خاتم کرنے کی ان کا خیال تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرتی ہے لیکن اسی علاقے سے سلاودی نے یوبی آیا انہوں نے فنا کر دیا انہوں نے سب کو ڈیفیٹ کیا ریچرڈ آف لائن ہارٹڈ تو یہی جو انگریز کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے مسلمانوں سے لیٹیشر کہتے ہیں کیونکہ ان میں ڈیسنسی تھی یہ نہتے کو نہیں مارتے تھے یہ ریپ نہیں کرتے تھے یہ گھر نہیں جلاتے تھے مسلمان جو ان سے ان کا جو لاز تھے جنیوہ کا منشن ساری ان سے انہوں نے سیکھی ہے یہ کتاب عذب کی تبدیلی کا زور نہیں تھے یہ ان میں انہوں نے کیا یہ کتاب پڑھیں ویرہ منتری کی وہ چیف جسٹس تھے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے میں دنیا کا یو این کا کوٹ ہے ویرہ منتری کتاب لیکن آج یہ ہاں جی اس نے کہا کہ جتنا انٹرنیشنل لائے انٹرنیشنل ہیومنیٹرین لائے ہیومن ڈائٹس لائے سارا ہم نے مسلمانوں سے ذیکھ ہے لیکن آج یہ مسلمانوں کا امجھ بنا کے رکھ دیا ایک دہشتگرد کا کیونکہ اس میں ہماری کمزوری آتی ہے ہمارے لوگ مشہور ہیں اس وقت پیسے بنانے میں مشہور ہیں کہ کرسی میں بیٹھے ہیں لیکن کیوں نہیں علم کے مدار میں آگے آگئے آگئے تھے اب یہ الہور میں بیٹھے ہیں کیوں دنوں گے رہا جائے لوگ دلشاہ کو یاد کرتے ہیں حضرت می امیر کو یاد کرتے ہیں داتا گنچ بچ کو یاد کرتے ہیں حاکموں کو کون یاد کرتا ہے کسی کا نام یاد نہیں ہے اچھا اس سارے پسے منظر میں اگر آپ سے پوچھا جائے اس مسئلے کا حل کیا ہے فلسطین کے ٹو سٹیٹ تھیوری نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوگی چیز میں اس میں آپٹمیسٹک نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور بگڑیں گے یہ تھیوری ابھی سبق اور سیکھیں گے اس کے بعد سیچویشن اور بڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ایک ری ایویکننگ شروع ہوگی ہے مسلمانوں کی اس سارے خطے میں میڈلیس میں مجھے لگ رہا یہ ٹوینڈی فرس سینچری کی کس میں سجی یہ رینیسانس ہے مسلمانوں کی ایک ویکننگ شروع ہوگی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں مسلمان جو عوام کی تھنکنگ ہے ان کے اوپر قابل سکالی ان کو دفیٹ نہیں کر سکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم کی طرف آ رہے ہوں نالج کی انٹلیکٹ کی مسلمان اس رد عمل میں ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ ایک فیلنگ ہو رہی ہے دو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں بڑی ہے ہمیں ہر جگہ میں جو بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایک نمبر وان ہے کنسنس ہے دوسری بات ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اب کچھ کرنا چاہیے میں راستے کافی ہیں لیکن یہ اب چیز اپروچ ہو گی ہے کہ ہمیں کم از کم علم کے مدان میں اور ہمیں بسیکلی اس میں بہت آگے جانا پڑے گا کریکٹر کے مدان میں دیکھیں ہمارا کریکٹر بھی ویک ہے سائنس نالج اس میں ہم بہت ویک کریکٹر کیونکہ ہمارا اس وقت ہم اتنے ہمارے میں پیسے کا بہت چکر ہے ہمارے کلچر میں اب جمہوریت میں دیکھیں ہماری جہاں جمہوریت ہے وہ بھی under the hijab of democracy کچھ families آگے آ رہی ہیں لیکن 90% لوگ ہیں they are not given the rights تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتا کہ ہمارے کلچر میں fairness نہیں آئے گی merit نہیں آئے گا انصاف نہیں آئے گا لوگوں کو rights نہیں ملیں گے proper طریقے سے میں سمجھتا ہوں اتنا potential میں نے سوال کہا تھا two state theory پر آپ یقین رکھتے ہیں یا total Palestine پر میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ two state theory چل سکتی ہے نہ one state چل سکتی ہے both of them are not workable because both of them بہت خون ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود جن سے وہ خود خطرہ میڈلی اسرائیل کا وجود بہت سخت دیکھیں آپ آپ پانچ سال پہلے even پاکستان کی جو elite classes تھی بات کرتے تھے کہ جی اسرائیل کو recognize کیا کہتے ہیں کہ جی اگر مان نہیں ہے تو سارے مسئلہ حال اب میں کہتا ہوں کہ اب ایک آدمی نہیں پاکستان میں پاکستان میں بھی اور کسی مسلم ورلڈ میں کھڑا ہو کے اسرائیل کو defending کر ستا ہے یہ شو ہوتا ہے کہ اسرائیل کی standing کتنی گری ہے اور ان کی position کتنی weak ہوئی ہے یہ پاکستانی اتنے pro palestinian کیوں ہیں پہلے آپ دیکھیں partition سے پہلے independent سے پہلے بھی اس کے اندر کوئی global ان کا ہے سوچ international پاکستان کی strength ہے ویٹنام کو سپورٹ کرتے ہیں سائپرس کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کیا فنومنہ ہے یہ ہماری thinking ہے جیسے ہمیں میں سبت ہوں یہ ہماری بہت بڑی strength ہے کہ universalist ہمارا view ہے بوسنیوں میں مسئلہ پاکستانی چچنیاں میں ہوتا ہے رشنی کا مسئلہ ہوا تھا لوگوں نے یہاں وولنٹری کیا اپنے مسئلوں کے کام کارٹون کا مسئلہ ہوا تھا پہلے پاکستان میں ہوا تھا جب پہلے عراق وار ہوئی تھی تو آپ دیکھائیں establishment ہماری ٹوٹ کی تھی اندر سے پلیسٹین کی ایشو میں بھی بہت اس میں ہے پاکستان میں بہت ہے feeling about the world of Islam میں شکر ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے پاکستان جس میں یہ چیز ہے کیونکہ لہور شہر میں کافی اس میں علم کا کافی ریسرچ ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے پاکستان کی ویسے کئی چیزیں alive ہیں دنیا میں والی اسلام میں میں سمیتا ہوں کیونکہ عراق کا مسئلہ یہاں تکلیف ہوتی ہے چشنیہ کا مسئلہ یہاں تکلیف ہوتی ہے اسرائیلیوں کو محسوس ہوتا ہے اس کا محسوس ہونا پاکستان کے محسوس ہونا اس لئے اسرائیل پاکستان کو تھرٹ سی سمجھتی ہیں اس لئے اس لئے اسرائیل انڈیا میں بھی آیا ہو ہے اس لئے انڈیا بھی کوشش کر رہے کسی طریقے سے کہ ہم وہ انٹی اسلام انٹی پاکستان چیز کو لے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ it is a fortress of اسلام اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی پرولم ہو it is the best country in the مسلم world جتنی یہاں سوچ دیولپٹ ہے thinking پاکستان میں دیولپٹ ہے کسی مسلم چور روہاں میں کسی مسلم world میں یہ thinking نہیں ہے فریسٹ کنٹری and the best کنٹری شاید یہ ایک بڑا اہم سوال ہے پلسٹینینز کے حوالے سے چونکہ ہمارا موضوع آج کا گفتگو کا یہ right of return جو immigrants ہیں جو مہاجر camps ہیں Lebanon میں Jordan میں وہ پوری دنیا میں فلسطینی پھیلے ہوئے ہیں مصر میں ان کے camps ہیں ان کو آپ تسلیم کرتے ہیں right of return کو اسرائیلی نہیں کرتے آپ کا کیا ہے اس پر میں 100% کہوں اسرائیل کا اپنا law ہے اس کا مطلب انہوں نے تو ایتھوپیان کالے بھی یہ یہ دو ہزار سال پہلے سے وہاں پہ آباد تھے ایتھوپیا میں اس میں اتنا برا illegal law ہے اس کا مطلب ایک آدمی جو نیویوک میں جس کے پاس محل ہے وہ یہ جب اسرائیل جاتے اس کو آٹومیٹکلی بن جاتا ہے اسرائیل کا آٹومیٹکلی لیکن جو آدمی وہاں سے بہن ہے وہاں جمع پل ہے اس کو اجاز نہیں ہے کہ لیبنان سے آ جائے یا کسی اور جہاں سے واپس آ جائے اسرائیل سب سے بڑی بات ہے کہ فلسطینیوں نے دلوں دل سے اسرائیل کو ان کے پاس چابی ابھی تک اپنے گھروں کی دوسرا جو یہ کہتے ہیں کہ جی حماس دہشتگرد ہے لیکن جو اسرائیلی قوانین ان کے مطابق جو سیکلر جیو ہیں ان کو یہ حق ہے اسلاح رکھنے کا اور یہ حق ہے کہ اگر وہ خطرہ محسوس کریں تو وہ مقامی لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی متضاد کالیسی نہیں ہے یہ لے گئے لئے ڈبل سٹرینڈ ہے اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان اگر امریکہ کسی ملک نے دیا ہے کوئندی صاحب جی وہ اسرائیل نے دیا اگر امریکہ کا سول سپر پاور سٹیٹس گرہ ہے اور امریکہ کی انفلوز دنیا میں گر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اسرائیل اچھے ایک بات اور جو پوچھنی ہیں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ایک ریسسٹ اور فیشسٹ سٹیٹ ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف یہودی ہیں مختلف نسل کے یہودی ہیں پولیش ہیں یوکرینین ہیں رشیہ سے ہیں اور جو ایتھوپیا سے آئے مثلا فلاش بلکل اس میں بہت زبریس ڈیویزن ہیں کیونکہ جو یورپین جیویوں سے کہتے ہیں ایشکناکسی جیوز اور جیوز جو نون یورپین جو ایرپ کنیو سے سفار دن ان کی اندر بہت زیادہ ڈیویزن ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور رشین جیوز ہیں وہ بھی جو آئے ہیں جو جو سکوپ جیکسن صاحب سینیٹر تھا اس نے ایک ایمینڈمنٹ دی تھی امریکہ میں کہ ان کو اجازت دو ان میں بہت جیوز جب امریکہ سوویت ان کا ایگریمنٹ ہوتا تھا وہ پہنچ دیکھیں نیٹن شرانس کی اس کا بڑا ذکر ہوتا تھا بڑا ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے سب سے بڑا جو لینگویج بہودیہ استعمال یہ کرتا ہے اب اسرائیل میں آگیا یہ نیٹن شرانس کی ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے اندر جو تحریکیں ہیں ایسی جو جویش سٹیٹ کے خلاف ہیں جو جویش یا زائنی سٹیٹ کے خلاف ہیں تو وہ سپورٹ کر کسی نیوارک ٹائم میں واشنگٹن پوسٹ میں ایڈورڈ سعید نے کہا تھا ایک میفل میں جو میں تھا وہاں جو پیلیسٹینین تھے بڑا بہت بڑا لیبنی سکالر تو ڈیتھ ہوگی بچارے کی کلمبیا اس نے کہا میں ازریلی خبارے میں ایسی چیزیں کر سکتا چھاپ سکتا ازریل کی تنقید جو میں امریکہ نے خبارے میں نہیں کر سکتا یہ بات نورم چونسکی میں نہیں کہی ہے میں کی فورن پالیسی کو ان کی انٹیلیجنشیا کو ان کی میڈیا کو تو آپ کا مطلب ہے کہ وہاں زیادہ سختیاں ہیں وہاں ایک قسم کی ایک پیلنٹیز بڑی ہیں بیلنس کسی نے کیا یہ صرف بیلنس مسلمان کر سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں آئیں گے اپنے حقوق کے لیے فائٹ نہیں کریں گے دوسروں نے آپ کے لیے کام نہیں کرنا یہ میں کہتا ہوں یہ ٹائم آگیا کہ مسلمان خود آپ کو اسٹرٹ کریں انٹرنیشنل فورمز میں انٹرنیشنل کریں اور امریکہ کے اندر بھی بات کریں امریکہ اور یورپ بھی بات کریں موقع مل گئے نئی ایڈمیس آئی یہ موقع ہے اس وقت اس کو ٹائم ملے گا کوئی سٹل ہونے میں اس میں ہمیں اور اگریسیولی with a unity of purpose we should press the case کہ without change in your attitudes and policies towards the Muslim world specifically Palestine Kashmir and other occupation institutions there will be more violence more extremism in the world and it is in your interest because ultimately سب زیادر نقصان امریکہ سید موہد حسین عالمی عمور پر تو ان کی گرفت ہے لیکن میڈل اس پر ان کی بھرپور گرفت ہے آپ نے ان کی گفتگو سنی فلسطین کا مسئلہ اسرائیل کا قیام مشرق وستہ کا فیوچر خدا حافظ اور شکریہ